اسلام علیکم دوستو کیسے ہم میت کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے تو ہم بیٹھوں ہیں رشیہ کی چھوٹی سی ریاست ہے یہ بھائی بتائیں گے اسے کنٹری کا کیا نام ہے سب بھائی ادھر کام کے لیے آئے تھے لیکن کسی کو کام نہیں ملا ہوا ٹھیک ہے سب فارق بیٹھوں ہیں ایجنٹ ایسے سبزباغت خالتے ہیں آپ کو ویزٹ کے اوپر لے آتے ہیں سٹوڈنٹ ایدھر سے ویزا نکالتے ہیں ایجنٹ ساتھ ہوئے مل کے کھاتے ہیں ویزٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں یہ ایک سال کا ورک پرمٹ ہے ٹی آرسی ملے گی کسی کو ٹی آرسی نہیں ادھر ملتی سب یہ فراد کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب بھائی بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں یہ کتنا ٹائم ہو گیا کتنی انہوں نے ان کو سندری ملی ہے جی بھائی بتائیں آپ بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مجھے چار میں ہی نہیں ہو گئے تو کتنی سندری ملی ہے نہیں ملی سندری دین انہوں نے کام کروایا چار میں ہی نومے میں تیرہ ہزار سندھی ہیں تو کتنے پاکستان نے چالیس ہزار بنتا ہے کیا کام کے لیے آئے تھے اتنی سی سلاحی کے لیے کیا بتا کے بھیجے تھے وہاں سے اتنی سی سلاحی لگا اور یہاں کیا بنا ادھر ہمارس انہوں نے آگئے کوٹ بنوائے ہاں پینٹے بنوائیں جیکٹے بنوائیں ادھر سے ہم انہوں نے پاکستان سے کہہ کے پیجھا تھے کہ آپ نے پولو شرٹ بنانی ہے ہم پولو شرٹ سائز سیکھ کے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ کتنے ڈالر آپ کو سیلری بتائی تھی ہمیں سات سو ڈالر سیلری بتائی تھی ہمیں ایک سو چالیس ڈالر سیلری ملی ہے کھانا رہنا کھانا بہت گندہ کھایا نہیں جاتا لکڑی والی ڈالر سیلری روٹی ہے اتنی موٹی روٹی ہوتی ہے ان کی رہنا بہت گندے ہیں ڈوٹی کا کیا ٹائم تھا ڈیوٹی کا کوئی ٹائم نہیں شروع کرنی ہے باندھ کرنے ایک سوٹی کا کوئی نہیں پتا یہ بھونے آپ بھائی کچھ بولیں گے جی اجنٹوں کو بتائیں کتنے پیسے دے گیا ہے اجنٹوں کو بھائی ہم سات سات راپک روپہ دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنی ایکجٹ کے اور انہیں نے کہا تھا کہ آپ کے ایکجٹ ہم لگا کے دیں گے نہیں یہ بتا ہے نا دو مہینے کا ویزہ وہ ختم ہو گیا دو مہینے کی انہوں نے سال کی ورک پرمنٹ کی بات کی تھی ورک پرمنٹ کی بات کی تھی ویزہ ختم ہو گیا ہم لیگل ہیں کیسے جا رہے ہیں ہمارا ایک لاکھ سیزار پر لگا ہے اب ہم نے اپنے پاس سے لگایا نہ کچھ کمایا ادھر اور کوئی ہمیں ادھر پرافٹ نہیں ہوئی ہے بلکہ ہم اپنے گھر سے پیسے منگوا کے اور جا رہے ہیں واپس اپنے وطن تو جو ٹکٹ وغیرہ یا اجنٹ نے کوئی تاون کیا آپ کے ساتھ کچھ تاون کیا ہم نے ہمارے نمبر ہی بلوک کر دی ہوئے ہیں نہ وہ ہمارا نمبر اٹھا رہے ہیں جو ادھر ہمارے بھی بات سنتے نا وہ جو پاکستان میں ہیں وہ اس سے ہم رابطہ کرتے ہیں اس نے ہماری نمبر ہی بلوک کیا ہوا ہے اچھا یہ بتائیں جو کام پر لگواتے وہ کمیشن لیتے ہیں ادھر کمیشن وہ لیتے ہیں وہ ہم سے پہلے لیلت ہوتے ہیں اپنی ادھر کے جو کجے ہیں ان کے ساتھ اپنی کمینٹمنٹ کر کے ان سے پیسے لیلت ہوتے ہیں چلو جی آپ بتاؤ گے کچھ بھائی ہمیں ادھر سے بیجو آیا گیا انہوں ہم نے دو مند کے لیے کہ آپ کو وہاں جا کے بچ پرمین ملے گا لیکن یہ سارا کچھ پرارڈ ہے بچ پرمین بھی نہیں دیتے یہاں پر اونا ٹی آر سی کار دیتے ہیں اور وہاں سے کیا کہا تھا کہ نا دو لاکھ سیلری ملے گئے ہمیں لیکن یہاں پر ہم نے چار مند کام کیا ہے لیکن ہمیں چالیز آر پاکستانی ملے تو آپ نے ایجنٹ کو کتنے پیسے دیئے تھے ہم نے ادھر ساتھ ساتھ لاکھ روپے ویزا لگوا آگے آرے تو پاکستان کس جگہ سے پاکستان پیسلا با سے ہمیں تو آپ بتائیں گے کچھ کتنا کام کیا کتنی پیسے بتائیں گے ہمیں ادھر آئے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہمارا کام نہیں لگا ابھی تک دو دن کام پہ گئے ہیں ان کے پیسے بھی نہیں ملے ہمیں پندرہ سو سیلری بتائی تھی ہمیں ایک دن کی اور دیاری ہمیں ایک روپیا بھی نہیں ملیا بھی تک تو یہ بتائیں نا اجینٹ نے کتنے ڈالر آپ کو ھے سیلری بتائی ہے اور کیا کام بتائیا تھا آپ نے وہاں پہ پانچ سو ڈالر بتایا تھا کہ پانچ سو ڈالر سیلری ہو گیا آپ کی ایک مہینہ میں ریائشی بھی نہیں گیا کھانا بھی انہیں کا کچھ بھی نہیں مل رہا کھانے کے بھی پیسے دے رہے ہیں اور ریائش کے بھی پیسے دے رہے ہیں تو پاکستان کس جگہ سے ہوں پاکستان میں مزفرگاڑ سے ہوں اجنڈ کا نام اجاز ہے ایک کا نام وہ عبید ہے یہ دونوں مل کے فراد کرتے ہیں دونوں مل کے فراد کرتے ہیں اور غریبوں کے پیسے کھاتے ہیں اور بھی ان کے جو لڑکی آئے ہیں وہ کدھر بیٹھے ہوئے دوسری دوسری وہ فلیٹ میں ہیں ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان کو سچا ہی نہ بتائیں ان کی اچھا بھائی آپ اپنا بتا دوں تو میں بھی اجاز کے آدمی ہو ٹھیک ہے ہم تینوں ایک ساتھ آئے تھے ٹھیک ہے دنیا کا گندہ ہے ترین اجنڈ اجاز ہے ٹھیک ہے فراد کرتے ہیں مزفرگاڑ کے حریشی ہے وہ قوم کا سیال ہے اس کے ساتھ عابد ہے عابد کے ساتھ ایک آدمی ہو رہا ہے کی نام ہوگا اقتخار بھی ساتھ ہے ان کے ٹھیک ہے ایک رفل پنڈی کے ساتھ آدمی ہیں ٹھیک ہے یہ چار لوگ ہیں چاروں لوگ مل کے فراد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے پانچ لاکھ دیا ہے اس بھائی نے چھے لکھ دیا انہوں نے ساتھ ساتھ لاکھ دیا ہے ان کا اجنڈ تو رہا ہے ہمارا اجنڈ تو رہا ہے آپ اپنے اجنڈ کا نام بتائیں گے ہمارا اجنڈ کا نام شریف ہے وہ کہاں گا ہے رائشی ہے فیصلہ والی بھائی آپ سین گنیشن بھائی سین نہیں ساری یہ تفصیل داس نا یہ ناظرین علی بھائی جو اپنے اجنڈ کا نام صرف بتا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے پتہ نہیں ہے کیوں ڈرتے ہم تو ڈرتے نہیں کسی سے ٹھیک ہے جس نے فیر ماندہ میں سامنے سے مارتے ہیں ہم کسی سے ڈرتے اجاز نے میرا بلیک لسٹ میں نام ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی ایک وائس سناتا ہوں ٹھیک ہے خود سن لینا یہ کتنی سالدی بتاتا ہے ٹھیک ہے دنیا کا گندہ ترین اجنڈی یہ ہے میں آپ کو اس کی وائس ابھی سناتا ہوں ناظرین یہ دیکھ لیں یہ پائنسو ڈالر والی جو اس کی وائس ہے یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میں ایسے وائس سنا ہوں تو میرے قلب میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو وائس سناتا ہوں یہ پائنسو ڈالر کی جو سیدری کی بات کرتا ہے بھائی جان پائنسو ڈالر دے جتنے پیسے بردن اوکل زیادہ تتنخواہ بڑھنے گی ڈالر گھرنے دے اعتمار کی تھی ڈالر پستیات ہوگا اگر سو میچ سیدری دنے دے سو میچ گھر گئی ہو وہ کو جلک چینج کرے سکت پیسے دے پاکستانی آمن رہنا کہ میں سرچ کر کے آپ کو بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے جب میں نے اس سے بات کی ہے ابھی کس سے آپ نے پندرہ دن کی بات کیا کہتا ہے جی آپ سے میں نے بات نہیں کی اور لڑکے بیٹھے ہوئے تھے کہتا ہے میں ان سے بات کرنے تو میری آپ کی پندرہ دن کی بات نہیں ہمیں ایک مہینہ ہو گیا ہمارا ویزا ختم ہونے والا ہے ابھی تک کوئی لڑکا ادھر کام پہ نہیں گیا یہ سب سے بڑا فرادی ہے یہ اور بھی ایجنٹ بہت فراد کرتے ہیں اجازہ سب سے بڑا فرادی ہے میری اس کی البانیہ کی بات ہی البانیہ کے بعد وہ مجھے بیلاروس میں لے گئے بیلاروس کے بعد وہ مجھے رشیہ کے لیے لے گئے رشیہ کا ویزا ریفیوز ہوا پھر ادھر لے آیا ہمیں ٹھیک ہے جی ادھر سہدری ہے میں آپ کو یورپ بیٹھ دوں گا ایسے کروں گا ایسے کوئی سین نہیں ہے جو کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں جو اٹلی کے لیے ان کو بولا ہوا ہے ٹھیک ہے اٹلی کے لیے میں اٹلی لے کر جاتا ہوں لیکن ادھر لے آیا ہے ٹھیک ہے ادھر لہا کر چھوٹ دیا ہے اگر وہ بولتا جی میں سچا ہوں جس ٹیمبر جی میرے ساتھ اس کی لائف کالم لالو ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گا میرا اس نے بلیک لسٹ میں لمبر لگایا ہوگا ہے وہ میری بات نہیں سنتا ٹھیک ہے سب بھائی ادھر ایسے ہی ہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ادھر نہ آئے اس کے ایجنٹوں کے کوئی بھی جالبے نہ آئے ٹھیک ہے یہ چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھر پہ احصول کرتے ہیں پھر ادھر لاکھر وہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے پھر خود آپ اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں پیسہ لگا کے پاکستان جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو سکرائب کر دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملیں گے آپ نے بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ